سب سے پہلے تمام صحافی عزرات پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا ان کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں تمام انجینئرز کے طرف سے کہ جس طرح سے آج ہمارے اتجاد سولویں دن میں داخل ہوا ہے اور جس طرح سے میں کورج دیا جا رہا ہے پرنٹ میڈیا میں میں تمام نیوز چینلز جتنے بھی ہیں بشمولے فوٹو گرافرز بشمولے ہمارے دوسرے صحافی عزرات ان سب کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ صبح شام ہم دو یہاں تکلیف میں ویسے بیٹھے ہی بیٹھے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جس جہود کے ساتھ اور جس نکنیتی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ان سب کا انتیائش ہو گیا آپ کو بتا ہوگا کہ ہمارے جو مطالبات جوتے وہ بھی ڈکے چھپے نہیں رہے اس لسلے میں ہمارے پارکستان انجینئر کانسل کے چیئرمن بھی آئے آج یہ ہنگامی پریس کانفرنس ہم نے اس لیے بھولائی ہے کہ آپ سب گواہ ہیں بشمول یہاں پر ہمارے سپیشل برانچ کے ساتھ ہی بھی آتے ہیں دوسرے بھی آتے ہیں اس کیم سے ابھی تک آپ ریکارڈ نکال کر دیکھیں اگر کوئی بھی ہمارے کسی انجینئر نے زندہ باد یا مردہ باد کا کوئی بھی نالہ لگایا ہو جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں ہم نے ان کو فوکس کیا یقیناً اس میں اپوزیشن کے ہمارے جو انجینئر ایم پی اے صاحبان ہیں وہ بھی آئے ہیں اپوزیشن کے سینیٹرز بھی آئے ہیں سیول سوسائیٹی کے مختلف مقاتب ہیں فٹر کے لوگ سوشال ایکٹویسٹ بھی آئے ہیں جنہوں نے بھی دیکھا یہ ڈیمانڈ نہیں یہ ہمارے بنیادی اور جائز بطالبات نہیں بلکہ ہمارا رائٹ بنیادی ہے آج افسوس یہ کہنا پڑتا ہے آپ سب گواہیں بلکہ اخبارات میں بھی آئے تھا ہفتے کے دن یہاں پر ہمیں بلایا گیا جو ہمارے ڈیمانڈز تھے سی ایم آوزہ میں بلایا گیا انجینیر زمرہ کچکزئی صاحب اس میں فانس ایکٹری لاو سیکٹری حکومتی درجمان بھی تھے وہاں پر دو گھنٹے بیٹھ کر ان سب نے ہم ان کو بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ بڑے تحمل کے ساتھ صبر کے ساتھ ہمارے مطالبات سنے پڑے بھی ڈسکس بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ بلکل اجاز ہے ہمارے یہی مطالبہ کہ جب پوسٹ ویکنٹ پڑے ہیں اور سنی میں اپروو بھی ہو چکے ہیں تو ان کو بجائے سابلس کمیشن کے پھر کرنے کے تو کیوں یہ بیچے نہیں پیلائی جا رہی ہے غرض ہمارے مطالبات پر غور بھی ہوا اسی وقت چیئرمین بلوستان اس میں ہمارے جو انجینر زمرہ کچکزئی صاحب ہیں ان کو ایزے چیئرمین کمیٹی میں وزیر مواصلات و تعمیرات میر آروی جان اسنی ایزے ممبر لاو سیکٹری فاننس سیکٹری اور ہمارے اس میں سیکٹری اسن جیڈی اس کے ساتھ ہمارے تین بھن پھر یہی باتیں ہوئیں کہ جی منڈے کے دن انشاءاللہ آ کر ہم کیونکہ اتوار نیکس دے چھٹی ہے پیر کے دن آ کر ہم آپ کے کیمپ میں آ کر اسی کمیٹی کو نٹھپائی بھی کریں گے پلس جتنے بھی پوسٹ خالی ہیں وہ تمام ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹس کے سیکٹریوں کو بلا کر ان کو بھی آ کر ہم یہاں پر ناؤس کریں گے تو اس میں ہمارے اکثر تین دوستہ ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پیر کا دن بھی گزر گیا آج منگل کا دن نہ ہی اس طرح حکومتی کوئی منسٹر آیا نہ کوئی آیا نہ کوئی نوٹفیکیشن ہوا اسی طرح میں اپنے جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں آج آپ سب کو بتا ہے کہ بلستان پبلک سرویس کمیشن میں ایس ایس ٹی کے جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں حالت یہ ہے ہمارے انجینرز کی کہ دائی ہزار سے زیادہ انجینر کھل اور آج کے ٹیسٹ میں باقیدہ پیر ہو رہے ہیں یہاں سے کیمپ سے ہمارے ساتھی کریئیٹیو ہمارے سیکٹری ہیں ہمارے یوں کھاکڑ ہیں اسد ہیں رفیولہ ہیں آفتاب ہیں اور کئی ساتھی تقریباً بائیس ساتھی ہمارے کچھ ان میں سے ایسے جو ٹیسٹ دینے کیلئے گئے باقیاس آتی ان کے ساتھ تھے کہ جب ٹیسٹ ختم ہوگا تم اپنے جو بیرزگار انجینرز یک جیتی کیلئے ہمارے کیمپ میں آئیں گے قصور کیا تھا ان کا یہ یلو جیکٹ یہ یلو جیکٹ ان کا قصور تھا پوراں طریقے سے گئے ہیں اس کی گوائی سب دیتے ہیں وہاں سے ان کو جس طرح اٹھا کر گسیر کو ظاہر ہے جب آپ پولیس کی گاڑی میں بٹھائیں تو عزت و احترام سے نہیں بٹھاتے ہیں لے کر ان کو بجلی گرتانے میں بند کر دیا جس کی ہم پرزور مضامت کرتے ہیں ابھی ہمارا فی الوقت ینگامی اس پرس کامرک سے مقصد دیئے تھا کہ اول تو تین تاریخ کو جو اسیمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے جتنے بھی ہمارے انجینر جو بیرزگار دوسرے ڈسٹک سے بھی آئیں جو باہر ہیں ان کو بھی ہمیں پرزور اپیل کرتے ہیں آ کر ہمارے ساتھ آئیں تین تاریخ کو ہم نے ابھی اپوزیشن سے بھی بات کیے جو اسپیشلی ہمارے انجینر سے اپوزیشن ان سے ریکویسٹ پہلی کی تھی ابھی بات بھی ہم نے کیے وہ بھی ایزار ایک جیتی کے طور پر ہمارے یلو جیکٹ پہن کر اسیمبلی کے سامنے بیٹھیں گے پاکستان انجینر کانسل کے چیئرمن سے بھی ہماری بات ہوئی اس وقت کراچی پریس کلب کے سامنے بھی پریس کے حضرات کنفرم کر سکتے ہیں کراچی پریس کلب کے سامنے ہمارے کراچی کے زندگی انجینرز بھی بیٹھے ہوئے اور چیئرمن صاحب کے انہوں نے نالج میں بات لائی ابھی وہ کل سے پورے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے انجینرز تھے وہ بھی ابھی احتجاج کریں گے ہم پرام تھے پرام ہیں قانون اور آئین کے عدود کے اندر رہتے ہوئے ابھی ہم سخت سخت اپنا احتجاج کریں گے کیونکہ ایک طرف مذاکرات کی بات مطالبات جو ہمارے جائز ڈیمانڈ تھے ان کو مانا بھی گیا اس کے باوجود بھی یہ ڈیلے ٹیکٹس سمجھ سے بارہ تل ہے آیا کہ یہ بیروکریسی نہیں چاہتی کیونکہ اس میں ہمارا ایک جو پوائنٹ تھا سرویس اسٹرکچر جو کہ میرا بنیادی حق ہے میں پہنتیس سال سرویس کر کے صرف ایک سے دو گرڈ میں جاتا ہوں ان کو یہ کٹک رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجینرز صاحبان ہمارے جب ترکچر ہوگا آ کر ہمارے ٹیکنیکل پوسٹ پر بیٹھے جو کہ ایک ناروہ عمل ہے کیوں ہم سے سوتے لی وہ جیسے ماں جیسے سلوک کیا جا رہے ہیں بلکہ جیسے ساس بہوکا ہوتا ہے اسی طرح ہمارے سلوک کیا جا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف ہمارے بلوستان ہو یا پاکستان ہو تعمیر و ترقی میں انجینرز کا جو کردار ہے کسی سے ڈکی چپی نہیں ہم یہ چیزیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی اپنا اس طرح مراتا مزید ہم اپنے ایک جوش اور والوالے کے ساتھ اور مزید نیک نتیق ساتھ اپنے صوبے کے ترقی و تعبیر میں اپنا کردار دا کر سکیں آج کوئی ڈی ای سی کی میٹنگ نہیں ہو رہی پی سی ون سمیٹ نہیں ہو رہے ہیں ماں سوئے دس پانچ پرسنٹ کے باقی کوئی کام نہیں ہو رہا تعلہ بندی ہے ہم بھی نہیں چاہتے کہ صوبہ پہلے سے ہمارا پاس ماندہ ہو اور پچھلے دفعہ بھی جو پی ایس ڈی پی میں لیٹ ہوا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے طرف سے دیر سوئے رہو لیکن یہ خدارہ ہمارے جو بنیادی رائٹ ہے یہ بنیادی ہمارا حق ہے اس کو تسلیم کیا جائے ایک طرف سنتے بھی ہیں اس کے علاوہ اس گرم موسم میں ہمارے ساتھیوں کو بائیس کو بیڑ بکریوں کی طرح ایک کمرے میں بند کیا گیا ہے جب تک ہمارے انجینرز کو بائزت طور پر وہاں سے بری نہیں کیا جاتا جو گرفتار ہیں مطالبات نہیں مانا جاتے اب ہم مجبور ہو گئے اور ہم اس پریس کانفرنس کی طرح تمام کا پوزیشن سپیشلی لیڈرز ہے جو صوبہ اسیمبلی کا ہے اور خاص کا ہمارے جو انجینر اس وقت پانچ چے انجینر ہمارے اسیمبلی میں ہیں ان سے بھی گزارش کرتے ہیں انجینر زمرک اچھکزی صاحب جس ہمارے مذاکرات کا حصہ تے شروع سے ہی ان سے بھی کہتے ہیں خدا رہا ابھی آپ نے بھی دیوار سے بالکل لگا ہے کیا آپ نے دیوار سے لگا کر ہمیں اب تو اندے کوئے میں بینک دیا ہے تمہارے پاس اب کوئی چارہ نہ بچا میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں شکریہ ابھی تو ہمارے ساتھی گئے تھے ملنے بھی نہیں دے رہے ہیں موبائل فون بھی ان کے بند ہیں اٹارہ سے بائیس ہیں ہمارے جو انجینر ہیں بلکہ اس میں ہمارے میں کہتا ہوں کچھ تو ٹیسٹ دینے جا رہے تھے اب وہ تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے وہ ٹیسٹ کس کے لیے ہیں ایس ایس ٹی کے بی ای ڈگری ہولڈر منہ اب ایس ایس ٹی وہی ٹیکنیکل کے لیے ہیں تو ٹیسٹ کے لیے بھی کچھ کے رہے گئے اور بقایا وہ اندر ہیں اٹارہ سے بائیس ہیں ہمارے اور کریٹیو کے ہمارے جو سیکٹری ہیں ہمارے ووکل اینڈ فوکل پرسنٹ ہیں وہ بھی ساتھ ہیں انجینر رفی اللہ ساتھ ہیں جینر رفتہ آپ ساتھ ہیں یہ سارے ہمارے وہ کمیٹی کے ممبر تھے مونیچرنگ ٹیم اور ٹاس فورس کے کہ یہاں پر پر امن ہو بلکہ یہ تو ہرے کو تلقی نکارے تھے کہ اس طرف سے بھی کوئی اس پنڈال سے بائی بھی نہ جائے نہ ہی ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ریلی نکالی ہے نہ ہی ہم نے اس طرح کی خلاف ورزی کی ہے تو یہ ہمارے اٹارہ سے بائیس بند ہیں جو بند ہیں وہاں پر خود ہی گرفتاری دیں گے سارے بس یہی ہمارے پاس سارے رہے گئے جب دالہ بندی بھی ہے کلم چھوڑ بھی ہے پھر بھی نہیں آتے اور ڈیمانڈ آپ خود بھی دیکھیں ان میں سے کون سا پنجاب گورنمنٹ 1.5 پرسنٹ دے رہا ہے انجینرز کو کے پی گورنمنٹ دے رہا ہے آزاد کشمیر دے رہا ہے گل گیت بلتستہ بیسک پیپر 1.5 پرسنٹ سندھ میں کام ہو چکا ہے ملپ میرا کیا قصور تو ہمیں کیوں نہیں دیا جارا میں کوئی ایسے ہی ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں کہ جو دوسرے پرومیس میں نہ مل رہا ہے یہ تو ہمارے بالکل ہم نے پہلے تیرہ ہمارے پوائنٹس تھے ان کو ہم نے شارٹ لسٹ کر کے صرف پانچ پوائنٹس پر ہم آ گئے جن پر اتفاق بھی ہوا اتفاق کرائی بھی ہوا پھر مطلب یہ کیا بنت ہے کہ آپ لے جا کر ملپ ایک معاشرے کے قریم ہے بڑا لکھا تھا ہم کا جو ایک سیولائیس طریقے سے جا رہے تھے یہ نہیں کہ کوئی کسی اعتجاج کیلئی اعتجاج کرنا ہوتا تو ہم سارے یہیں پر کیم میں بیٹھے تھے یہاں اعتجاج ہوتا یہاں سے ریلی کرتے ہوں اب ان کا کیا نقشان کا ازالہ کون کرے گا کہ جو اتنے دنوں سے کیسی کیم میں بیٹھ کر میں تصویر دکھا سکوں گا اپنے اگزیم کے تیاری کر رہے تھے اب وہ وہاں سے بھی رہ گئے